اسلام علیکم ایوریون یہ ویڈیو میں خاص ان بچوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بچے ان لینڈ ریوینیو کی تیاری کر رہے ہیں پرٹیکلرلی انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو جو فیڈل پبلک سوریس کمیشن نے ابھی اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے اپلائے کریں یہ خاص ان بچوں کے لیے ہے اور ان میں بھی جو کیٹیگری ہے ان بچوں کی ہے جو بچے ڈیمو کلاس کے لیے پوچھ رہے تھے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سیشن ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے اور الحمدللہ سیشن بلا سکسیسفل سٹارٹ ہو گیا ہے کل سر کی پہلی کلاس تھی انٹروڈکٹی کلاس تھی اور آج سر پراپرلی کلاس سٹارٹ کریں گے سر کون سے ہمارے یہ والے سر جو سر انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو کے تو وہ بچے پوچھ رہے تھے کہ ہم ڈیمو کلاس کچھ بچے ہیں جو پوچھ رہے تھے کہ ڈیمو کلاس میں لینی ہے تو آپ ہمیں اپرچونٹی دیں دیکھیں اگر ایک ایک آفیسر ہے جس کی سیلیکشن ہوئی ہے فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے تھرو اور ان سے ہم نے ٹائم مانگا ہے بڑی رکیس کر کے میں نے سر کو کہا کہ آپ ٹائم نکالیں اور ہمیں دیں کیونکہ دیکھیں میں اگر کہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا کوئی بھی گھر سے اٹھ کے صبح گھر سے اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ چلو بھائی میں آپ کو تیاری کرواتا ہوں تو وہ اگر آپ کو تیاری کر آئے اور آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے میں خود انسپیکٹر نہیں ہوں میں نے لیکچرشپ پاس کیے تو میں انگریزی کا پروفیسر ہوں تو انگریزی پڑھا سکتا ہوں اگر آپ مجھے کہیں گے آپ انگلیش کا ڈیمو دیں تو میں تو آپ کو ڈیمو دے سکتا ہوں لیکن فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے تھرو ایک ٹیچر ہے جو پڑھا رہے ہیں جو انسپیکٹر بن گئے ہیں اور اس نے سکسیسفلی ٹیسٹ سارے پراسس پاس کرنے کے بعد سیلیکشن ہو گئی ہے اور وہ ٹائم دے رہا ہے میں تو کہتا ہوں اگر ایسا کوئی بھی ٹیچر اگر آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہے تو آپ انسلی سپیکنگ یو مست ریمین تھنکفل تو دی ٹیچر وہ کوئی بھی ہو وہ آپ کا دوست ہو یا دوست کا بھائی ہو یا کوئی بھی سٹرنجر ہو اگر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے آپ کو وہ ٹرکس بتا رہا ہے ٹیکنیکس بتا رہا ہے اس کے ساتھ نوٹس دے رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹائم نکال کے پڑھا رہا ہے تو پھر تو واہ واہ بلے بلے تو بات جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں خاص ان بچوں کے لیے جو بچے ڈیمو کلاس کے رہے ہیں کہ سر کی ہم ڈیمو کلاس لیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر میں آپ لوگوں کی جگہ ہوتا تو میں سر کا تھنکفل رہتا کہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا نے نہ انسپیکٹر پاس کی نہ کبھی ریٹن میں بیٹھا نہ ایمزی کیوز ٹیسٹ دی نہ کولیفائی کی اگر وہ آپ کو تیاری کرا رہا ہے کہ آپ کو سارے ٹیکسز بھی پڑھاؤں گا یہ کریں گے یہ کریں گے تو آپ اس سے کیوری کر سکتے ہیں کہ سر ہم دیکھیں تو صحیح آپ کو کیا آتا ہے آپ کس طرح میں پڑھائیں گے آپ نے خود ٹیسٹ دی ہے آپ نے کولیفائی کیا ہے آپ پاس کیا ہے آپ نے کبھی بیٹھے ہیں ٹیسٹ میں کس طرح ہوتی ہے فیلنگز کس طرح ہوتی ہے کیا پرکس این پریویلیجز ہیں اگر کوئی انسپیکٹر آپ سے آپ کی کلاسز لے رہا ہے آپ کو ٹائم دے رہا ہے تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے تھینکفل رہیں تو یہ ویڈیو ابھی میں بنا رہا ہوں جو اسپیشلی اس میں یہ جو خاص میسیج میں ابھی اس میں دینے جا رہا ہوں وہ خاص میسیج یہ ہے کہ میں ابھی اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سر کی جو ڈیمو کلاس کی کچھ شارٹ کلپ اور میں اپنی ڈیمو کلاس کی شارٹ کلپ مطلب یہ جو ویڈیو ہے یہ لمبی ہونے والی ہے آپ سب سے پہلے آپ میری دیکھیں گے اس میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ پندرہ بیس منٹ تک میں اپنی دوں اس کے بعد پھر پندرہ بیس منٹ کی سر کی دوں جیسے آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ آپ کس طرح کلاس لے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پچیس بچے لے رہے ہیں اب اس میں سے کافی بچے ایسے ہیں ہمارے پاس بچے تو کافی آئے ہیں لیکن کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ خالی ہم سے ریکارڈنگ لے رہے ہیں تو کچھ بچے ریکارڈنگ والے ہیں مطلب زیادہ تر بچے ایسے ہیں جو بچے صرف کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں ریکارڈنگ چاہیے اور نوٹس چاہیے ہیں باقی وارٹس اپ گروپ میں دسکیشنز وغیرہ کے لیے آپ ہمیں ایٹ کر دیں تو کچھ بچے ایسے ہیں جو ہماری کلاسس نہیں لیتے لیکن وہ صرف اور صرف ریکارڈنگ لے رہے ہیں اور ریکارڈنگ کے وقت ہی وہیں پہ جاتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گروپ ہم نے بنایا ہے اس گروپ میں ہم ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں تو وہ آرام سے اپنے جو بھی ان کا ٹائم ہے اس وقت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کافی بچے ایسے ہیں جو اس وقت CSIS کی ویتیاری کر رہے ہیں کہیں پہ ایسے پڑھ رہے ہیں کمپوزیشن پڑھ رہے ہیں different academies انہوں نے جوائن کیے کن کے پیپرز چل رہے ہیں تو کافی بچوں کے پرابلم سے تو ان کا پرابلم حل کرنے کے لیے یہ ہم نے گروپ بنایا ہے یہاں پہ ان کو ریکارڈنگ مل جاتی ہے ریجسٹریشن ان کی کنفرم ہو گئی ریجسٹریشن کے بعد ان کو ہم یہاں پہ ریکارڈنگ دے رہے ہیں تو دوسرے بچے ایسے ہیں جو رات کو آتے ہیں نو بجے رات کو کلاس لیتے ہیں تو یہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس دو کٹیگریز ہے بچوں کی ایک کٹیگریز ریکارڈنگ لے رہی ہے اور دوسری کٹیگری یہ ہے جو کلاس ہمارے پراپرلی لے رہے ہیں تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی بھی ٹیچر آپ کو ٹائم دیتا ہے جس نے خود ٹیس پاس کیے سکسیس فولی اور اس کے بعد آپ کو ٹائم دے رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ you must remain thankful to the teacher اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا اب ہم چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سر کس طرح کل سر کا انٹرڈکٹری کلاس کس طرح ہوا تھا اور میرا جو کلاس ہے وہ کس طرح ہوا تھا دونوں کلاسز میں آپ کو اس میں دکھاتا ہوں اس میں آپ آرام سے دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا سیشن کس طرح لگ رہا ہے ڈیمو کلاسز والے جو بھی بچے ہیں وہ کمیٹس میں آ جائیں تو چلیے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ بھائی آپ کو ڈیمو کلاس ملی یا نہیں ملی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس جو سوال آتے ہیں سوال اس طرح آئیں گے یہ طریقہ ہے کوسچن کا all you need to do is to put your focus i repeat put your focus what i am teaching today and i am sure you will not be making mistakes اب یہاں پہ دیکھیں you are known he is known karachi is known یہ جو word آپ کا known ہے اس کے ساتھ الگ الگ prepositions آتی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں سے کون سی prepositions آئے گی اب discuss کے ساتھ کون سی prepositions آئے گی شاواز سب کو پتا ہے ہر بچے کو پتا ہے کہ discuss کے ساتھ کون سی prepositions آتی ہے about سارے about کہہ رہے ہیں اجاز اکسہ مشل ظنوفکار سارے کہہ رہے ہیں about آئے گا god زبردست چلیں بھائی اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو یہ میں نے آپ کو سوال دیا بھی تھا کہ discuss کے ساتھ یہ paper میں آپ کا repeatary سوال آتا بھی ہے تو جب بھی آپ discuss استعمال کرتے ہیں کسی بھی اگر sentence میں discuss لفظ استعمال کریں گے تو آپ کی prepositions کوئی بھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ کوئی بھی prepositions نہیں آئے گی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے we will discuss about the matter we will discuss the matter we will discuss the matter not about the matter discuss the matter جیسے listen کے ساتھ two لفظ prepositions ہوتا ہے without a two prepositions آپ listen استعمال نہیں کر سکتے آپ اس طرح نہیں کہیں گے i will listen you i will listen to you تو یہ ساری prepositions آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ صحت کے لیے نقصان کار ہے تو فار نہیں آئے گا یہ prepositions لے گا آپ کا two بھائی کیا لے گا two نوٹ کر دے جائیں بعد میں نہیں کہنا کہ سر ہمیں آپ نے وہ نہیں پڑھایا جو پیپر میں آیا تھا میں وہ ہی پڑھاؤں گا جو پیپر میں آئے گا سمجھا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ہمیں شارٹسٹ وے میں ٹیسٹ پاس کرانے کا فارمولا اپلائے کرنا ہے آگے ٹھیک ہے نا صحیح جواب دیا ہے نا چلیں اب یہاں پہ دیکھیں he has apologized اب یہاں to آئے گا with آئے گا یا fur آئے گا شاباز کر رہے ہیں لائے یہاں پہ لفظ استعمال کیا یہاں پہ لائے استعمال کیا یہاں پہ لائے استعمال کیا یہاں پہ لائے استعمال کیا اور یہاں پہ بھی استعمال کر رہے ہیں یہ والے سینٹسز بھی زیادہ آتے ہیں زیادہ تر یہ بھی آتے ہیں آپ کو اگر لا اسمال کریں گے شامیر اچھا شامیر ہیں شامیر اوکے 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 شامیر بھائی کے ساتھ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس پر کے ساتھ کون سی پروزیشن آئے گی اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا جاURد ہوگا اور ٹو ہوگا یا نننا اwietین پروزیر آئے گی یا نہیں آئے گی شاواظ کسی کے ساتھ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں کسی انسان کے ساتھ اگر جھوٹ بولا جاتا ہے ویسے جو ہم نارمالی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری پرے پوزیشن بچے کے رہے ہیں نن آف دیم لیکن ہمارے ساتھ لائے کے ساتھ پرے پوزیشن آپ کی آئے گی تو چلے مائے فادر لائز یہ جو ہے اب یہ جھوٹ نہیں بول رہا اب مائے فادر بیٹھ پہ سوتا ہے مائے فادر یہاں پہ لے بیٹھ پہ سویا مائے فادر لین تو یہ والا جو لے ورڈ ہے یہ جو میں آپ کو بتایا یہ سونے کی بات ہو رہی ہے ریسٹنگ پوزیشن میں اور اس کی جو سیکنڈ فارم ہوگی وہ آپ کی یہ والی ہوگی یہ سیکنڈ فارم اور اس کی جو تھرڈ فارم ہوگی وہ یہ والی ہوگی اور جو جھوٹ ہوگا جھوٹ کی فرسٹ فارم یہ ہوگی اور اس کی سیکنڈ فارم یہ ہوگی اور یہ تھرڈ فارم بھی آپ کی یہ ہوگی بھائی نیچے چلتے ہیں یہاں پہ چلتے ہیں لائنگ اس کا اسکرین چارل لے لیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ ٹو پرے پوزیشن آیا یہاں پہ ہم نے اے لگایا اور اس کے بعد لائے سیکنڈ فارم لے تھرٹ فارم لے اس کی جو میننگ ہے نا ریسٹنگ پوزیشن میں ہے اس کی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا اچھا لگے گا پتہ ایک انہوں رنٹ آف لگائے گا مینی گرلز بلانگ اب بلانگ کے ساتھ لوگ فرام لگاتے ہیں آئے بلانگ فرام میں نے خب سنا ہے لوگوں کو بلانگ فرام او بھائی بلانگ ہمیشہ آپ کا ٹو پرپوزیشن لے گا فرام نہیں لے گا بھائی تو لے گا ٹو ٹو لے گا چلیں آگے چلتے ہیں مینی ایمومن کل میں نے آپ کو شاید بتایا مینی ایمومن مینی ایمومن کے ساتھ آپ کا ایز آئے گا کیونکہ سنگولر ہے آپ کا اور مینی ایگرل کے ساتھ بھی آپ کا ایز آئے گا اگر مینی گرلز ہوگا تو پھر آپ کا آر آئے گا اور ہی ایٹ اس ایٹ اس ایٹ اس یہاں دیکھیں ہی انسسٹیڈ تو اس کے ساتھ اگر آپ انسسٹ لفظ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ یہ چار پرپوزیشن پانچ پرپوزیشن آپ کو دی جاتی ہیں تو انسسٹیڈ سمباڈی آن ورکنگ ہارڈ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں انفارمڈ کے ساتھ یہ جو پرپوزیشن ہے نا ٹو یہ آپ کا نہیں آئے گا سمپل ہی ایز انفارمڈ میں انٹریسٹیڈ ان ہی ایز نو انٹریسٹیڈ ان ایڈیوکیشن ہی ایز انٹریسٹیڈ پرسنلٹی ہی ایز انٹریسٹیڈ ویڈ سمباڈی ایلس انٹریسٹن ویڈ دا پیپل ٹو نہیں آئے گا انفیریئر ہمیشہ ٹو لے گا سکریئر آپ کا ہمیشہ ٹو لے گا انفیریئر جونیئر سینئر یہ ہمیشہ ٹو لے گا آن نہیں لے گا اسی طرح پریفیر اس سسٹرز تو اس برادر وہ اپنے سسٹرز کو زیادہ پریفیر کرتا ہے برادر سے مطلب برادر کو کم کرتا ہے سسٹرز کو زیادہ پریفیر کرتا ہے ریفر کے ساتھ بھی آپ دو اسمال کریں گے انڈلج کے ساتھ آپ انٹ لگائیں گے اور ڈیفرنڈ کے ساتھ پریپوزیشن فرام لگائیں گے ساری کی ساری چیزیں کور کرا رہا ہوں بھائی ساری کی ساری چیزیں کور کرا رہا ہوں سمجھا رہا ہے ایمپارٹنٹ چیزیں کور کرا رہا ہوں ایمپارٹنٹ جو آپ نے کبھی کسی کے پاس شاید نہ پڑھی ہو تو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ ہم نے نہیں پڑھی کافی چیزیں آپ کی کوئی بھی پریپوزشن نہیں آئے گی ہی وینٹ ابراد ہی وینٹ ہوم ہی وینٹ شاپنگ ہی ریچ اکیڈمیز کا اسکرین شارل لے لیں بڑی کمال کی چیزیں بتا رہا ہوں بھائی پھر نہیں کہنا کہ آپ دیکھیں پھر آپ کتابیں ڈھونڈتے رہیں گے اور آپ مجھے جوائن کرنے کا کا مین مقصد یہ ہے book is hers this book is mine this book is theirs this book is his this book is yours this book سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے آئے تو صحیح چلیں لیکن درست آئے صحیح کے رہے چلیں یہاں پہ اب یہاں پہ پریپوزشن آئے گی اگر آپ کسی چیز کے ساتھ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں یہ جو کورس سر نے انٹروڈیوز کروایا ہے انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہو کا سب کے لیے کیونکہ سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک پراپر گائیڈنس ہو اگر آپ کو ایک پراپر گائیڈنس مل جائے تو آپ جو ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہو اور اس کو اچھے طریقے سے آپ پاس بھی کر سکتے ہو اور اچھے نمبر میں آگے جا کے آپ میریٹ میں بھی آ سکتے ہو تو سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرونا چاہوں گا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن میرا نام نجیب اللہ کلوڑھ ہے اور میں ایز ایسپیکٹر انلینڈ روینیو ایف بی آر جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اپنی تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ شاید آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے جو ہے آہ سی ایس ایس وغیرہ میں بھی ایکزم جو سی ایس 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 وہاں بھی اپیئر ہوئے ہوں گے اور مختلف اور مختلف جو ہے فیڈل پروسس کمیشن کے ایکزام ہوتے ہیں ان میں بھی اب اپیئر ہوئے ہوں گے تو ایک تھوڑا ڈیفنس آپ کو بتاؤ کہ یہ جو پوسٹ ہے اسپیکٹر اسپیکٹر کے ساتھ آگے جو ہے وہ لگا ہوا ہے انلینڈ روینیو تو اس انلینڈ روینیو کا مطلب کیا ہے بسیکلی جو ہے اس پہ آتے ہیں کہ ہماری جو ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی جس کے تھوڑ ہماری سیلیکشن ہوئی تھی وہ آئی تھی دو نومبر کو نا اور پوسٹیں تھی تقریبا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سیلے بس اپڈیٹ ہوا تھا ہمارا وہ ہوا تھا تیس نومبر کو دو ہزار سولہ کو نا ٹھیک ہے اسی مہینے میں لاسٹ میں جب وہ گزر جاتی ہے اس کے بعد پھر جو ریٹن ٹیسٹ جو ہوا تھا ہمارا آیا تھا وہ ٹونٹی نائن کو آیا تھا ایک سیٹ کے لیے تقریبا اراؤنڈ اپاوڈ تری اسٹرنرز جو ہیں ان کو وہ کال کرتے ہیں اور یہاں سے پروف ہو رہا ہے پھر اسٹریکشن جس جو لگی تھی اس میں سے ہمارا انٹرویو جو سٹارٹ ہوئے وہ تقریبا آگست سے شروع ہو گئے تھے اور یہ انٹرویو جو انٹرویو جو انٹرویو ہوئے تھے وہ ہوئے تھے سیونٹین نومبر سیونٹ سے اقریبا 4 منت بعد ہمیں ریکومڈیشن آئی تھی ٹھیک ہے اور اس میں جو ریکومڈیشن جو کی تھی انہوں نے وہ کی تھی 468 سٹڈنٹ جو تھے وہ مطلب جو اسٹر کے لیے جو ہے وہ ریکومڈیٹ ہوئے ہو گئے تھے ریکومڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لیسٹ جو ہے وہ جو سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ٹاپٹے ہوتے ہیں ان کو بھیجوہ دیتے ہیں یہ جو ہے ان کو بتا دیتے ہیں ڈیپارمنٹ کو جیسے میں ہوں میں مطلب ہم آپ آئیں گے آپ کی جو ہے وہ ایو بی آر میں ایو بی آر کے لیے آئیں گے تو یہ ایو بی آر کو لسٹ بھیجوا دیتے ہیں کہ یہ یہ ہے ہم نے جو اس کو فٹ سمجھ رہے ہیں اس پوسٹ کے لیے کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کلیکشن جو ہوتی ہے اس کی وہ ہمارا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پھر جو ہیں اس کے اکاؤنٹس وغیرہ بینک اکاؤنٹس وغیرہ سیل کر سکتے ہیں اس کی کر سکتے ہیں بہت سارے مطلب آپ کو میں آگے پڑھاؤں گا وہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو پروموشن جو ہیں پہلے کم تھے مگر اب جو ہیں وہ مطلب کافی اس ویڈیو ہو گئے ہیں اور ہم سے پہلے 2016 میں ایک بیچ جو ہے وہ اپائنٹ ہوئی تھی تو انشاءاللہ یہ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے آنے والے چار پانچ سالوں میں جو ہے انشاءاللہ وہ پروموٹ ہو جائیں گے اچھا یہ جو پارٹ ون تھا وہ سر آپ کو پڑھیں گے سر رشید صاحب اور سیکنڈ پارٹ جو ہے ہمارا وہ ہے فنکشن صاحب فیڈل ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آہ دپارمنٹ ہمارے دپارمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ اس میں پوچھتے ہیں اچھا فسکل پالیسی اب پاکستان ہے آہ ٹیکس ایڈنسٹیشن اے آہ ری فارمس ان پاکستان یہ تھا ہمارا یہ بھی تھا اس میں اور سیل ٹیکس ایک تھا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ سیل ٹیکس ایکت ہے وہ نینٹین ایڈن نائنٹی اس میں لکھا ہوا ہے امینڈڈ اپ ٹو جولائے ٹو تھاؤزن سسٹین تو ابھی جو ہوگا وہ ہوگا آہ ٹو سورن ٹوٹی ون تک جو ابھی جو ایکٹ آیا ہے یا پھر جو ہے اس سے ٹو سورن ٹوٹی تک جو امنٹ امنٹس ہوئی ہیں وہ وہ پوچھ رکھتے ہیں کہ وہاں تک جو امنٹ ہوئے ہیں جو جتنی امنٹس میں ہوگا رہا ہوتی ہیں ہر سال جو ہے وہ ہمارے ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ امنٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد فیڈل ایکسائیز ایکٹ ہے ٹوزن ففٹین یہ ایک سٹوڈن نے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں کیا پڑھائیں گے تو یہ جو جتنے بھی پارٹس ہیں آپ کے سیلیبس کے ہم انشاءاللہ ان سب کو کور کرنے کے خاص کر کے فیڈل بورڈ آف ریوینیو ایکٹ جو ہے اس کو بھی میں نے پڑھا تھا اس کو کور کیا تھا براڈ براڈ سنس میں میں نے ریڈنگ کی تھی ان کی اچھے طریقے سے پوچھای تھی تو میرا ٹیکس الحمدللہ کلیر ہو گیا اور اچھے باس میں کلیر ہو گیا پھر ہماری دو پانچ پیچز تھی ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے پانچ پیچز میں ہمارے ٹیسٹ ہوئے تھے تقریباً نو تین دن ہمارے ٹیسٹ چلے تھے اور ایٹی تھاؤزن پلس جو ہے اس نے پارٹی سیپیٹ کیا تھا مگر جب ہمارا ٹیسٹ ہوئا تھا تب وہ امزی کیو سپیس تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگا کیونکہ آہ اسپیکٹرز جو جو کی جو جوب ہے وہ ایک لاؤس لیٹڈ ہے تو یہ جو ہے یہ ایک اچھا جو ہے نا کورس ہے اگر کوئی سٹوڈن نے ان کو پاس کر کے یہ پڑھ کے پاس کر کے آ رہا ہے تو یہ آہ جو ہے نا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اچھا پر فرم کرے گا اس وقت جو ہم نیولی اسپیکٹرز ہیں ان کی اچھی ریپورٹیشن ہے آہ جپارمنٹ میں ایک دیفنیشن جو ہے میں نے ایک جنرل ڈیفنیشن نکالی ہے کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے اور ایک جو ہے میں نے اسٹیٹیٹیوری دیفنیشن جو ہے جو ٹیکس لاز ہیں اس میں ٹیکس کے بارے میں کیا ڈیفنیشن ہے وہ میں نے تھوڑا کمپریزن جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے نا یہ پوچھا بھی جاتا ہے اس میں سے سوال بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کرتے ہیں اس میں سے جو ریونیو کولیکٹ ہوتا ہے وہ وہاں بھی اس پر ہوتا ہے اور ان کی حساب سے جو ٹیکس پروفیشنل سے ہیں ان کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس کی ڈیفنیشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل کمپس سری کنٹریبیشن آف ویلچ لیویڈ اپن پرسنس بائی دی اسٹیٹ تو میڈ ایکس میسیس انکرڈ ان پروائیڈنگ کامن بینیفیٹس اپان دی ریزیدنس تو وہی والی جو ناون کی میننگ ہم نے پڑھی ابھی تو اس میں ایک جنرل کمپس سری کنٹریبیشن ہے یہ یہ کمپس سری کنٹریبیشن ہے اس میں ورڈ جو دور آئے کمپس سری یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آپشنل ہے ٹیکس کچھ ٹیکس جو ہوتی ہیں وہ آپشنل ہوتی ہیں مگر آہ جیسے آہ انکم ٹیکس ہو گئی یہ تو کمپس سری ہے اگر آپ ایک آپ کی جیسے ابھی جو ہے آپ کی چھے لاکھ انکم ہے ٹھیک ہے ہر ایئر تو آپ پہ ٹیکس جو ہے نا لاغو ہو جاتا ہے اگر کسی بندے کی آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کی ٹیکس جو ہے وہ مطلب جو انکم ہے ایئر کی وہ آہ آہ سکس ہنڈر تھاؤزن ہو رہی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ نوٹس وغیرہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کتنی انکم ہے آپ ٹیکس نہیں دے رہے تو پھر آپ اس کو ٹیکس جو ہے لیوی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس دے گا اگر نہیں دے گا تو جو ہے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کون کون سٹے آپشنز ہوتے ہیں جس کے طرح جس کے تحت جو ہے ہم کسی کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ٹیکسز دے ہاں یہ ہم کمپلیٹ کر لیں تو پھر ہم قتم کرتے ہیں نا اس کو الیکچر یہ کیا سب تینکیو ساہب تینکیو ساہب دیفنیشن کا نا ٹھیک ہے اب جو ہے میں آ رہا ہوں کہ ہم جس جہاں پہ آپ آ رہے ہیں جس ڈپارمنٹ میں آپ آ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے ٹیکس کی ڈیفنیشن کیا ہے تو وہاں پہ ٹیکس کی ڈیفنیشن جو ہے وہ مختلف مختلف ہے یعنی کہ مین پرپس تو وہ ہی ہے جو ہم نے پڑھا کہ ایک وہ جنرل کنٹریبیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جنرل وہ انکم پہ اور ایکٹیوٹی پہ اور کموریٹی پہ لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے مگر اسپیسیفکلی یہاں پہ آڈیننس جو ہوتا ہے اس میں لا ہوتا ہے وہ لا میں جو ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے تحت ڈیفنیشن وہاں بھی دی جاتی ہے تو انکم ٹیکس آڈیننس میں جو ٹیکس کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے انکم ٹیکس آڈیننس ٹھیک اس میں جو دی ہوئی ہے ڈیفنیشن وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کل انشاءاللہ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے پھر اچھا تھوڑی سی میں انسٹرکشن دوں گا سر ان کو بچوں کو آپ مجھے اجازت دیں تو میں انسٹرکشن دوں اچھا دیکھیں بیٹا سر نے آپ لوگوں کو بریف کر دیا کمپلیٹلی چیزوں کے بارے میں یہ انٹرٹکٹی کلاس تھی تو نیچرلی ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ ہر بچے کو ریسپانس کرے تو کیونکہ سر کا فوکس یہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں پڑھائی جائیں جیسے سر نے ابھی آپ کو یہ چیزیں ساری کلیر کی کہ بھائی اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا یا اس میں آپ نے سر نے پیچھے آپ کو بتایا جیسے یہ چیپٹر کا بتایا تو چیپٹر ٹو کا سوال آپ نوٹ کرتے جائیں کہ چیپٹر ٹو میں کیا آ سکتا ہے ٹیکس کے بارے میں جیسے سر نے آپ کو بتایا آپ نوٹ بھی کرتے جائیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ خالی سن رہے ہیں آپ اپنے پاس ریجسٹر رکھیں جو سر بول رہے ہیں اس پہ بھی زیادہ فوکس کریں سر ڈی آئی جی صاحب پیر مومن شاہ صاحب نے ابھی کلاس لی تھی تو اس میں ایوریٹے سائنس میں سر پڑھا رہے تھے اور فیدہ حسین شاہ تو بچوں کو کہا کہ آپ نوٹ کریں جو ہم بول رہے ہیں آپ کا سر جو بولنا ہے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اس کو صرف ایک مطلب سہارا لیا ہے ویسے تو آپ جو بول رہے ہیں اصل چیز وہ ہے جو انڈاریکلی آپ ان کو بتا رہے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں اصل میں تھوڑا موٹیویشن بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم تھے ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اس پروسس سے گل رہے ہیں کیونکہ آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے کہ سیلی کتنی ہوگی پروموشن کتنے ہیں یہ ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کو صحیح طریقے سے نہیں بتا جلتا آپ کو مختلف سوسس سے مختلف چیزیں بتا جلتی ہے کیونکہ میں خود ڈپارمنٹ کا ایسا ہوں تو میں تو جو چیز بتا رہا ہوں وہ ایکزیکٹ بتا رہا ہوں کہ کیا سیل ہے تو دوستو آپ نے دیکھا تو یہ دونوں کلاس تھی ایک کلاس میری تھی دوسری کلاس سر کی تھی تو میں ابھی آپ کو یہ کنکلیوڈنگ جو ریمارک سے وہ یہ ہیں میرے کہ جب بھی اگر آپ کسی کے پاس پڑھتے ہیں جس نے سکسیس فولی کولیفائی کیا ہے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کیے کوئی بھی وہ پریونٹیو آفیسر ہو کسٹم ہو ان لینڈ ریویو کا انسپیکٹر ہو یا کسی بھی آپ کا سینئر آڈیٹر ہو کسی بھی ٹیسٹ میں وہ کولیفائی کیا ہے ریٹین ایم سی کیوز وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کے بعد سکسیس فولی کولیفائیڈ ہے وہ جو بھی آپ کو ٹیکنک بتا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یوں مست ریمین تھینگفل ٹو دہ ٹیچر ٹو دہ پرسن آپ کا دوست ہے یا کوئی بھی ہے اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تو یہ کلیف میں نے بنائی ان بچوں کے لیے جو ڈیمو کہہ رہے ہیں اور صرف میں ڈیمو چاہیے باقی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی ہمارے پاس کیٹیگریز دو ہیں ایک ریکارڈنگ والی ہے دوسری کیٹیگری لائیو کلاس ہمارے لیتی ہے رات کو نو بجے ہمارے کلاس ہوتی ہیں تو یہ تھا آج کیلئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ